السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائی ہوئے نسخوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج پھر میں آپ کی خدمت میں دیسی آئرویدک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو آج کا نسخہ انہمارے نوجوانوں انہمارے بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے ہاتھ مار مار کر اپنے آزہ تناسل کا سکتیا ناس کر لیا ہے اور اس کی نصے بلوک ہو گئی ہے بلکل تناو نہیں ہوتا کمزور پن ہے ڈھیلا پن ہے اور صحیح سے تناو نہیں ہوتا جنہوں نے ہستے میتھن کیا ہے تو دوستو آپ کو گھبرانے کی ٹینشن کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل نسخہ بتاؤں گا کون سا اویل آپ کو استعمال کرنا ہے اور کون سا ماجون ساتھ میں آپ کو کھانا ہے تو آپ ویڈیو میں بنے رہیے ایک بار ویڈیو کو بینہ اس کیپ کی ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر اول پر پریس کر دیجئے اس سے ہوگا دوستو ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جایا کرے گا چلیے شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں دوستو جن ہمارے بھائیوں نے ہمارے نوجوانوں نے ہستے میتھن کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے اپنے آزا تناسل کی نصے بلکل ختم کر دی ہے نصے بلوک ہو گئی ہے اور اس کے اندر ڈھیلا پن ہے تناو نہیں ہوتا لنگ ٹیڑا ہو گیا ہے سختی نہیں ہوتی کیونکہ ان سے بلوک ہو گئی ہے خون کا دور ختم ہو گیا ہے اور ڈھیلا پن رہتا ہے تو جنہوں نے بچپن کی گلتیا کر کر کے اپنا ناس کر لیا ہے تو دوستو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ایسا تلہ بتاؤں گا اس تلے کو آپ کو استعمال کرنا ہے لگانا ہے اور ایک ماجون آپ کو استعمال کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں کیسے اس کو استعمال کرنا ہے دوستو پوری جانکاری صحیح طریقے سے سمجھ لینا کیسے استعمال کرنا ہے پھر نہ کہنا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا چلے شروع کرتے ہیں دوستو ایک تو آپ کو لینا ہے تلہ واجد علی شاہ یہ تلہ واجد علی شاہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا اور ایک کو لانا ہے آپ کو ماجون سالب یہ دو چیزیں آپ کو لے کر آنی ہے اب دوستو کیسے استعمال کرنا ہے تو دوستو تلہ واجد علی شاہ آپ کو رات میں سوتے وقت اس تنجیز فارغ ہونے کے بعد جب آپ لیٹے ہیں تو آپ تلہ واجد علی شاہ کو اپنے الٹے ہاتھ سے پگڑیں اور سیدھے ہاتھ کی انگلی سے پہلے اپنے پینس پہ چھ سات بوند گیر کر سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی کے پوروے سے مالس کریں اوپر اور دونوں سائیڈوں میں اور پٹھو پر مالس کریں دو سے چار منٹ آپ مالس کریں اور اگر کم رہ جائے تو دو چار بوند اور ڈالیں اس طریقے سے آپ اوئل کو لگائیں اور زیادے پریشانی ہیں جلدی ریجلٹ چاہتے ہیں تو صبح میں اور شام میں دو وقت میں استعمال کریں اور اس کے بعد دوستو گرم پانی سے صبح میں آپ استنجا کریں اور دوستو آپ کو ماجون سالب صبح میں آپ کو دودھ سے لینا ہے آپ کھانا کھانے کے بعد یا ناشتے کے آدھ پونگھنٹے بعد لے لیں شام کو کھانا کھانے کے دو یا دہی گھنٹے بعد ماجون سالب چار سے پانچ گرام آپ کو دوست سے استعمال کرنا ہے دوستو ماجون سالم استعمال کرنا ہے اور اس اوئل کا صبح شام میں آپ کو مالس کرنی ہے یہ طریقہ ہے دوستو اس طریقے سے آپ استعمال کرئے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی مکمل تناؤ پیدا ہوگا نصے کھل جائیں گی اور دوستو جو پریشانی ختم ہو جائے گی اور دوستو پہلے جیسا جوانی والا جوش اور امانگ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اس دوائے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوستو یاد رہے کہ کوئی بھی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی دیسی اور آئر ویدک دوائوں کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر یا حکیم یا ہم سے مرشورہ لے کر ہی استعمال کرے تو زیادہ آپ کی سہت کے لئے بہتر ہوگا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے کچھ معلوم کرنا ہے دوستو یا پیارا سائی کمنٹ ضرور کر دیجئے اور بتائیں